میرے ساتھ کرن رازداد ہے اور جو کہ ایک فلم لے کر آ رہے ہیں ہندوٹ ہوتی سبجیکٹ ایسا ہے کہ سر آپ نے بہت ہوتی کہتے ہیں ہمت دکھائی ہے اس سے لگر کیا اس سے پہلے کچھ تھا کہ وہی جو آپ کنڈیوز کر رہے ہیں اس کو دریکٹ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ کچھ سکم تغرصی میں نافذ جائی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے کچھ جب کس طرح سے تھا مجھے ایک بات بتا ہی ہے اگر اسرائیل میں یہودی نام کی فلم بننی ہو یا امریکہ میں جس طرح پیشن آف کریسٹ آئی تھی کرسچینٹی پہ تھی جہاں سے کرسچینٹی پیدا ہوئی تو کیا ان سے کہا گیا تھا کہ بڑے سہاسی ہیں آپ یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں بڑے سہاسی ہوں اتنی پرابلم ہے کہ لوگوں کو اس شبت سے اور کیوں ہے اتنی پرابلم میجورٹی کمیونٹی کو اتنا گلانی میں کیوں رکھا گیا ہے کہ وہ کہنا پائے میں ہندو ہوں میں ہندتو جو اے فالو کرتا ہوں سناتنی دھرم فالو کرتا ہوں کیوں مجھے تو صرف غصہ تھا کہ ہندو خود کو پراؤٹلی ہندو کیوں نہیں بول سکتا ہے اس دیش میں ایک لوگ کیوں نہیں ہے مجھے کوئی بھی دیش بتا دیجئے جہاں بھن بھن لوز ہے قانون ہے ہم کیا کر رہے ہیں قانون تو سب کے لئے ایک ہونا چاہیے نا تو وہ کب لاغو ہوگا سب کے حق ایک جتنے ہونے چاہیے نا تو وہ کب ملیں گے ہمارے گرنٹوں سے بھی چھے چھاڑ کی رمائن کے وشے میں بھی کافی سوال اٹھے کہ ایسی چیزیں نہیں تھی رام کی مریادہ کو لے کر بھی بات میں لبکش فردان جس طرح جوڑا گیا اس میں تھی سیتا ماتا کی طرف کافی جو یہ شاشن رہا مغلو کا اس میں کافی گرنٹوں سے بھی چھے چھاڑ کی گئی اور یہ سمیں جو اب موڈی کے سرکار آئے ہیں ہر کچھ سوال اٹھ بھی رہے ہیں جیسے اگر ہم یو پی کو دیکھیں تو یو پی کافی بدلہ ہے نماز میں سے وہ جو مائک کی آواز تھی وہ کم کر دی گئی ہے اب سڑکوں پر نماز نہیں ہوتی ہے کافی چیزیں بدلی ہیں کافی چیزیں صدر رہی ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو آنے والا سمیں یہ چیزیں اور بدلہ آئے گا اس میں اس دیش کی جو ہزاروں سال پرانی سچائی ہے وہ باہر آنی چاہیے وہ دکھنی چاہیے ایسا لگتا ہے کہ پرتوں پر پرتے پرتوں پر پرتے لگا کر اسے ڈھک دیا گیا ہے کہ نہ آپ صحیح اتحاس اپنا جان پائیں نہ آپ یہاں کتنے لوگ بھگول جانتے ہیں کہ ہاں ہاں جو ہندو سماش تھا وہ کمبوڈیا تک افغانستان تک پھیلا ہوا تھا سکوڑ کے چھوٹا کر دیا گیا اب کیا پھر سے یہ سکوڑے گا پھر چھوٹا ہوگا سارے سوال ہم کو سوچنے چاہیے گمبیرتا کے ساتھ کافی فلم ریلیس کی طرف بڑھ رہی ہے تو کافی اس میں کافی ملوب جو وپکش کے جو کئی نیتہ ہیں کافی سوال بھی اٹھائیں گے کافی آپ کو دکھتے بھی آئیں گی کیا اس کے لئے آپ تیار ہیں مطلب جو بھی چیٹس بھی آپ کو ملیں گے کیا آپ نے ایسی فلم کیوں بنائی ہے تو کس پریشانیوں سے آنے والا سمیں بیٹھنے والا ہے جب بیڑا اٹھا لیا تو پھر کیا دھرنا میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آج ہندو وہ ہے جو کی دھال بن کے ہندوتو کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھ پہ کوئی آکرمنٹ نہ ہو اسے مجبور مت کریے کہ وہ دیفنس سے اٹیک پر آ جائے وہ میں نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ چرچہ ہو ڈائلوگ ہو کمیونٹیز کے بیچ اور ہم پریم اور ستبھاونا کے ساتھ اس دیش میں رہ پائیں بولی وڈ میں آپ اتنے سال سے اتنے اچھے اپنے رجنی جیسے سیرل کافی ہٹ فلمیں بھی دی لیکن آواز اب اٹھنے لگی ہے بولی وڈ کو لے کر تو آپ اتنے سمیں تک جب بولی وڈ کے اندر تھے تو اس سمیں آپ کے اندر کیا رہتا تھا کیا کہ آواز کو چھوٹے اور اب آج کھل کر آواز اٹھیں اور تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ اتی ہو گئی تھی دیوی دیوتاوں کا مزاق ڈانا ایک ہندو برہمن کو ایک سٹیریو ٹائپ لو بھی اور ہوسی اس طرح کا دکھانا تو گناہوں کا دیوتا اب یہ کہاں سے سب آیا ہے تو ایک جب اتی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جوابی حملہ بھی ہوتا ہے تو انتوہ انہوں نے اتنی اتی کر دیں کہ یہ جوابی حملہ ہے آپ نے ایک میں نے انٹریو میں دیکھا آپ نے انہوں پر سر کی بات کی تھی کہ رول چھوٹا سا تھا اس لئے نہیں دے پایا تو کہیں نہ کہیں کہ چھوٹا بھی ہوتا تو کہیں نہ کہیں کہ پریزنس ہوتی لیکن میں جسے جس کے ساتھ اتنی فلمیں فلموں میں اسے بڑے بڑے رول دے چکا ہوں انہوں پر کھیر کو اب میں اچانک اس سے کہوں کہ تم ڈھائی سین کا رول کر لو تو وہ تو ٹھیک نہیں نا آپ لوگوں نے کمالی کر دیا ہے اتنے وارٹس اپ گروپس میں آپ نے اتنا کچھ سپورٹ دیا ہے مجھے اس مووی ہندوتوہ کو سپورٹ دیا ہے بس اس سپورٹ کو بنائے رکھئے آپ کو بہت بہت شب کام نائیں آپ نے اتنا بڑا انیشیٹیو لیا ہے بھگوان آپ کو لنبیم اور اچھی ہیلتھ دے اس کے لئے انڈین ٹھیک سر بہت سارے شب کام نائیں دیوالی کی بہت بہت شب کام نائیں